میں بچپن میں مسجد میں جایا کرتا تھا میں مسجد کی صفائی میں خصوصی طور پر صبح سے ہی حصہ لیتا تھا میں نے دیکھا کہ یہاں حضرت علی کے نام سے منصوب ہے مسجد اور اس کے اندر میں جب گیا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میں اٹرٹینمنٹ اور میں ہوں انصار احمد میں آج آپ کی کیسے ٹریفک پولس انسپیکٹر تاہر شاہ سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر یعنی مسجد سے دلی محبت رکھتے ہیں نازمہ بار ڈرائیونگ لائسنس آفس میں ڈیوٹی کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی سے پہلے آکے مسجد کی صفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹی کا آغاز کرتے ہیں میرے پیچھے جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں اس کی تعمیر و ترقی میں بھی تاہر شاہ کا کافی حصہ ہے باقی باتیں تاہر شاہ سے کرتے ہیں تائیسر یہ بتائیے گا پہلے اپنی ڈیوٹی سے پہلے مسجد کی آکے صفائی کرتے ہیں اس کے بعد ڈیوٹی کا آغاز کرتے ہیں یہ سب آپ نے کب سے شروع کیا اور مسجد سے اتنی محبت اللہ کے گھر سے اتنی محبت کب سے ہوئی سب سے بڑی ذات اللہ پاک کی وہ کسی بھی وقت ہمارے دلوں میں ہمارے دماغ میں اپنے دین کے بارے میں اپنے گھر کے بارے میں اور ہمارے جو بھی فرائز آتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اس کو نبائیں تو اللہ پاک نے یہ مجھے جب سے میں پولیس میں بھرتی وہاں تو میرے دن کے اندر اللہ پاک نے وہ چیز عطا کر دی میں بچپن میں مسجد میں جایا کرتا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں میں مسجد کی صفائی میں خصوصی طور پر صبح سے ہی حصہ لیتا تھا یہ بتائیں یہ جس مسجد میں آپ نے اپنے تعمیر و ترقی میں حصہ دالا ہے یہ مسجد کافی پرانی ہو چکی تھی آپ کیونکہ یہ ڈرائیوئرگ لائسنس آفس کے بالکل ساتھ ہیں یہاں پر نمازی آتے ہیں اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں آپ نے کیا کیا حصہ دالتا میں نے اس مسجد کی ترقی کے لیے جو حصہ دیا مجھے یہاں ڈرائیوئنگ لائسنس میں جو ہے میں پولیس سے ٹرانسفر ہو کے ڈرائیوئنگ لائسنس ناظمہ باد میں مجھے تقریباً ایک سے ڈیر مہینہ ہو چکا ہے مجھے جو ہے وہ ڈی آئی جی منیر احمد شیخ صاحب جو اپنے ساتھ ٹرانسفر ہو کے ڈرائیوئنگ لائسنس آفس میں لائے تھے یہ ان کی محبت ہے ان کی کاوشیں کیونکہ وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے مجھے اچھی طرح عزمان چکے تھے میرا سیکڑوں بار امتیان لے چکے تھے کیونکہ میں ان کے پاس ایز اینکوائری آفسر اور دوسرے سیٹوں پہ میں تائنات تھا مجھے چند دنوں میں جب معلوم چلا میں نماز کے سلسلے میں میں یہاں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہاں حضرت علی کے نام سے منصوب ہے مسجد اور اس کے اندر میں جب گیا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کیونکہ کوئی چوکٹے کوئی ایسی جگہ آپس میں ملی بھی نہیں تھی کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ تھا بے تاشا کورا کرکٹ گندے جار گلازت جس کو میں نے ہمیشہ جو ہے وہ پہلے کی طرح میرے دل میں ایک شوق جاک پڑا اور ایک اللہ پاک کا ایک اتنی بڑی میرے اندر جو ہے وہ ہدایت آگئی کہ میں فوری طور پہ اس مسجد کے ساتھ میں نے اپنا لگن لگا دیا اور میرا روحانی طور پہ اس مسجد کے ساتھ میرا تعلق ہو گیا مجھے نہیں پتا میری صبح کب ہوتی ہے مجھے نہیں پتا میری رات کب ہوتی ہے کیونکہ صبح نو بجے یہاں پہ آن ڈوٹی ہو کے رات گیارہ بجے تک مسجد کے کام اپنے مستری مزدور لیبر اور میرا ایک پیارا بھائی ہے وقا صدیقی اس کو اپنے ساتھ اپنی رہنمائی میں رکھ کے اس کام کو میں نے پایا تکمیل تک پہنچایا آج الحمدللہ اس مسجد کی اس طرح سے ریپیرنگ رہی ہے کہ آئندہ پانچ سال بھی اس کو کوئی خراش نہیں آنے والی نہ اس کے کام میں نہ اس کے کلر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ میں نے اس مارگیٹ کے سب سے سپر قسم کے کلرز اور فیلکن سیمیٹ سریعہ لوہا تمام چیزوں کا استعمال کروایا ہے تو انشاءاللہ اس مسجد کو میرا اللہ پاک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا آخر میں یہ بتا دیں کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کے ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام مسلمانوں کو جن کے پاس وسائل ہیں تمام چیزیں اور اللہ کے گھر کے لئے وہ حصہ دال سکتے ہیں سر جی اس میں ایسا ہے کہ وسائل تو میری جیب میں بھی نہیں تھا میری جیب میں بھی کچھ نہیں ہے میں صرف تنخواہ دار ہوں 35 سال میں نے تنخواہ پہ ہی گزارے ہیں تو پر جب میں اللہ کے گھر کی یا شرف المخلوقات کی میں خدمت کا سوچتا ہوں تو اللہ پاک وہ چیزیں مجھے اس سوچ سے پہلے ہی عطا کر دیتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ بندے کے پاس وسائل ہے تو وہ اس میں مدد کرے گا ہم سب کو اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لئے ہمیشہ آگے آنا چاہیے مسجدوں میں اپنی اولادوں کو لے کے جانا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو تربیت خاص طور پر دینی چاہیے اور سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں انسپیکٹر تاہی شاہ کا کہنا ہے کہ وسائل نہ بھی ہوں لیکن اللہ کے گھر یعنی مسجد کے صفائی ہر ایک مسلمان کے ذمہ داری ہے ہر ایک مسلمان کو مسجد کی صفائی اور مسجد کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ دالنا پڑے گا تاکہ اللہ کے گھر اسی طرح سے آباد رہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھتے رہیں میٹاٹینمنٹ میٹاٹینمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میٹاٹینمنٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں